بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بیسن کی بندی جو گھر پر بنانا بہت آسان ہے جڑ پر سی ریسپی ہے بس آپ کو کچھ ٹرکس اور ٹپس کو فولو کرنا ہے میں نہ صرف آج آپ کو بیسن کی بندی بنانا سکھاؤں گی بلکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ہم اس کو سٹور کیسے کر سکتے ہیں جیسے کہ رمضان شریف آ رہا ہے تو آپ اس کو بنا کر سٹور کریں یہ جلدی خراب نہیں ہوتی بہت مزدار سی بہت جھٹ پر سی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کے ساتھ کا بیل آئیکن دبانا مت بولیں اس سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہنے مل جائے گا تو چلیں اس مزدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں میں ایک باول لوں گی اس کے اندر دو کپ پیسن کا شامل کروں گی میں مہیرنگ کپ والے دو کپ استعمال کر رہی ہوں آپ گھر کے نارمل کپ کو بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں ایک کپ پانی کروں گی سارا آپ نے کٹھا شامل نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہینڈ ویسک کی مدد سے آپ نے اس کو اچھے سے ویسک کرتے رہنا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہنا ہے اس کی کنسسٹنسی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسی ہونی چاہیے ہم نے دیا دیکھی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا اچھے سے اس کو فینڈتے رہیں گے اچھے سے آپ نے اس کو فینڈنا ہے سارا کام یہی ہے کہ آپ نے کتنا اچھے سا بیٹر بنانا ہے جتنا اچھا آپ کا بیٹر تیار ہوگا اتنے ہی اچھے آپ کی بوندی بن کر ریڈی ہوگی میں نے ایک پورا کپ تقریباً ڈال لیا ہے اب پھر اسے فینڈتے جائیں گے اچھے سے آپ نے فینڈتے جانا ہے میں آدھا کپ اور پانی کلوں گی کیونکہ مجھے ابھی کنسسٹینسی اس کی گاڑی لگ رہی ہے تھوڑا سا پانی میں ڈال لوں گی اور اور اچھے سے پھر اس کو فینڈتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ڈالتے جانا ہے اور اچھے سے فینڈتے جانا ہے بہت مزدہ سی بوندی ہماری بن کر ریڈی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ بوندی کی ریسپی کیسی لگی میں نے دو کپ بیسن کے اندر سوا کپ پانی کا استعمال کیا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سوا کپ بھی استعمال ہو آپ کا کمیاں زیادہ ہو سکتا یہ بیٹر کی کنسسٹینسی پر ریپینٹ کرتا ہے دیکھیں اچھے سے وزک ہو چکے اب میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون سالٹ یعنی نمک اچھے سے اس کو بھی مکس کر لیں گے اندر اب آپ نے بیٹر کو اچھے سے وزک کرتے جانا ہے اتنا کہ بیٹر کا جو کلر ہے وہ لائٹ ہو جائے یہ دیکھیں لائٹ ہو چکے دیکھیں اس کنسسٹینسی کا آپ کا بیٹر ہونا چاہیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کیسے بتا چلے گا کہ ہمارا بیٹر ریڈی ہے کہ نہیں آپ نے ایک چمچ لینا ہے چمچ کے اندر ڈپ کرنا ہے تو یہ دیکھیں ایک موٹا سا کوٹ ہونا چاہیے اس ٹائپ کا کوٹ ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ بھاریک نہیں ہونا چاہیے اور آپ نے پانی کے اندر ڈال کے دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں یہ پانی کے اندر ایک ڈپ جاتے اوپر یہ فلوٹ کرنا شروع ہوگی تہرنا شروع ہوگیا تو مطلب آپ کا بیٹر بالکل ریڈی ہے جب آپ کا اوپر بیٹر تہرنا شروع ہو جائے مطلب آپ کا بیٹر ریڈی ہے یہ دیکھیں دیکھیں آپ کسی بھی چمچ کے مدد سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس یہ تین طرح کے چمچ ہے یہ جھاڑا یہ چابل بنانے والا چمچ یا آپ کی پاس کوئی بھی چمچ ہو آپ اس سے آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں دیکھیں میرا آئل گرم ہو چکا ہے آئل کی نشانی یہ دیکھیں ہم نے ڈالنے دو ڈروپس ہمیں پتہ کیسے چلے گا اس کا تیمپریچر کیسے صحیح ہے سیٹ کے نہیں یہ دیکھیں ڈالتے ساتھ یہ اوپر فلوٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے چلیں اب آپ کو بوندی بنانا دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جھاڑا میں نے لیا ہے آپ کو چمچ کے مدد سے بھی بنانا سکھاؤں گی جھاڑے پہ بھی دیکھیں جھاڑے کو تھوڑا اوپر رکھنا ہے آپ نے اس کو زیادہ نیچے نہیں رکھنا تھوڑا اوپر رکھنا ہے اور ایک ایک چمچ کی مدد سے آپ نے اس کو رات جانا ہے اور یہ خود با خود ہی نیچے گٹ دی جائے گی یہ دیکھیں کتنی مزدار سی بوندی بن کر ریڈی ہو رہی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا آپ ڈال دے جائے گی ایک چمچ اور نیچے یہ خود ہی گٹ دی جائے گی یہ دیکھیں بوندی کی کتنی مزدار سی شیپ بن کر ریڈی ہو رہی ہے اب میں تھوڑا سا اس کو ہلا لوں گی یہ دیکھیں چمچ کی مدد سے آپ تھوڑا سا ہلا دیں یہ بہت دلدی سے بن کر ریڈی ہو جاتی ہے تھوڑا سا اس کا کلر آ جائے پھر اب ہمیں اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا گول مٹول سے ہماری بوندی بن کر ریڈی ہو رہی ہے یہ تین سے چار منٹ میں تیار ہو جاتی ہے دیکھیں تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو چھان کے اپنے پلیٹ میں نکال لوں گی یہ دیکھیں ساری کو اچھے چھان کے پلیٹ میں نکال لیں گے اب دوسری بار بھی اسی طرح بنا لیں گے جھاڑے کو تھوڑا اوپر رکھ کے اور اس طرح تھوڑا تھوڑا میٹر ڈالتے جائیں گے اور وہ ہماری جو گول گول مٹول سے بوندی ہے وہ بن کر ریڈی ہو جائے گی اس طرح ساری بنا لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی مزدار سی بوندی ہماری بن کر ریڈی ہو چکی ہے ساری نکال لیں گے پلیٹ کے اندر اب میں آپ کو چابل بنانے والے چمچ سے بھی بنانا سکھاتی ہوں کہ اس سے بھی آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں بہت جھٹ پٹ سے بن کر ریڈی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں چابل بنانے والا چمچ لے کے میں نے اس کو تھوڑا سوپر رکھا اور چمچ کی مدد سے اس کے اوپر ڈالتی گی تو یہ دیکھیں کتنی ماشاءاللہ خوبصورت سی گول مٹول سے بوندی بن کر ریڈی ہو رہی ہے اس طرح میں ساری بناتی جاؤں گی یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا بیٹر ڈالتے جائیں گی اور یہ خود با خود نیچے گرتی رہیں گی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں بڑے گھر کی آپ نے چابل بنانے والا چمچ سے بنا سکتے ہیں کتنی گول مٹول سے بنتی ہے مارکٹ سٹائل سے بلکل اور جو لوگ ہائیجین کونشیس ہیں وہ تو اپنے لیے خود گھر بنا سکتے ہیں آپ کو یہ بھی ٹینشن بھی نہیں ہوگی کیسے اوائل میں فرائی ہوئی ہے تو آپ اس کو گھر میں سانی سے بنا سکتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمیں ایک منٹ سیشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ بوندی کی ریسپی کیسی لگی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیے گا یہ دیکھیں ہماری بوندی بلکل بن کر ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں کتنی گول مٹول ہے بوندی ایسی مارکٹ سٹائل جیسی ہم نے بنا کر ریڈی کر لی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے مارکٹ سے ہی لائے ہیں اب میں ایک یہاں پہ لوں گی پلاسٹک کنٹینر اس کے اندر میں اس کو ڈال کر سٹور کر کے رکھ دوں گی آپ کو جب ضرور ہو تو آپ اس کنٹینر سے نکال لیں اور یوز کر لیں بہت مزدار سے ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کے ساتھ کا بیل آئیکن دبانا مت بھولیں اس سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ریسپیٹر نوٹفکیشن سب سے پہلے مل جائے گا اسی کے ساتھ دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ